فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ قرآن مجید کہتا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیں میں کوئی باہر سے تو نہیں آیا میں اس سے پہلے عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں تمہیں عقل نہیں میری طرح کر کوئی سچا ہے تو دکھاؤ تو دیانتدار ہے تو دکھاؤ ہمارے زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام فقط ایک جوز اخلاق کا کیا میٹھا بولنے علاق کے میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں اور اس پر حدیث میں دلیل موجود ہے ابی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوئی لفظوں کی تردید دیکھیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن فرمایا ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک تھے میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں آپ کسی بہت بڑے ادارے میں جائیں اور آپ اپنی جتنی مرضی تلخی دکھائیں ادارے کے ملازمین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے سخت نہیں بولنا آپ نے میٹھی بات کرنا اس لیے کہ ہم نے کہا حق نہیں خراب کرنا تلخ بات بھی کرے تو جواب میں میٹھا ہی بولنا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ فقط میٹھا بولو باقی جو مرضی کرتے رہو میرے بھائی اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں بلکہ اخلاق تو سچ بولنے کا نام اخلاق تو دیانداری کا نام اخلاق تو اچھی سوچ کا نام اخلاق تو توقع کا نام اخلاق کسی اور کو بھی عزت دینے کا نام کسی سے پیار کرنے کا نام اخلاق لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے کم سے کم کوشش کرنا کہ لوگ ٹوٹیں آپ اس میں بکھریں اس سے لوگوں کو بچانے کا نام اخلاق تیزی سے ہمارے ہاں اخلاقی قدریں خراب ہوئیں تیزی سے اب جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جن کی ویسے ہی قومی سطح پر ملی سطح پر آدمی سطح پر مسلمانوں کو حاجت ہے ان میں سے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ ہم اچھا سوچنا شروع کریں قرآن مجید نے کہا فرمائے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے پچو اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہیں بلا بجا برا نہ سوچیں بلا بجا ہمارے ہاں نا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اور کچھ چیزیں جب سے عام ہوئی ہیں تو آزادی رائے کے نام پر آوارہ خیالی نے جب سے عروج پکڑا ہے تو ایک مقابلہ ستا شروع ہو گیا ہے بجاہ اس لیے کہ غیروں سے لڑا جاتا اہل حق کے اندر بھی پھر سارا مجادلہ ہوتا ہے بحث ہوتی ہے بدگمانیاں شرنگیزیاں کسی کے خلاف کوئی بات بری سوچنا پاکستان میں اب پانچ لاکھ سے زیادہ ٹینشن کے مریض ہیں جو بقاعدہ دعائی کرتے ہیں جو ریجسٹر ہیں دعائی کرتے ہیں اور جو ویسے ساری گھروں میں نہیں سوتے ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں کتنے ڈپریشن ٹینشن ڈباؤ ایک بہت بڑا ذینی مرض ہے اور جتنے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں آپ سب کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے مشورہ یہ دیتے ہیں نفسیات کے مریض کو کہ تو اچھا سوچنا شروع کر کیا گا آپ نے تو گھرنا شروع کر دیا اچھا سوچنا شروع کر تو رویے کو مصبت کر تو لیکن کسی چیز کا آپ نے مزہ لینا ہے تو آپ نے نہیں لینا ہے تکلیف میں آنا ہے تو آئے جانا ہے میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے دی پاکستان کے بڑی مری عادت ہے میں نے کہا آپ کو کیسے بتا تو ادھر لہتے ہیں یہ ہم سنتے رہتے ہیں میں نے کہا مثلا مولوی معظمہ خراب ہو گئے مشاہد سارے بگڑ گئے عوام کے اندر نفسہ نفسی ہے فلانوش ہے خراب ہو گئی میں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ نے اینک لگا لی ہے بدگمانی کی تنقید کا ارادہ کر لیا ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ نفرتوں کو پھیلاتے ہیں کسی نے کسی کی تعریف کر دی اس نے کہا چھوڑو تمہیں نہیں پتا مولوی سارے دکان دار ہیں ہم نے بیج بویا ہماری نئی نسل یہ سمجھنے لگی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہم چوروں کے بیج بستے شاید ڈھاکوں کے ساتھ ہمارا بزارت شاید ایک شخص بھی اچھا نہیں نہ کوئی سیاسی نبادے میں نہ کوئی مذہبی روح میں ہر شخص کو ہم نے ٹارگٹ کیا میں نے ان سے کہا میرے عزیز